السلام علیکم جنرل ریاضی دماغ ناہم کے ساتھ میں ہوں فضل بڑھلاس ہم نے پہلا یونٹ شروع کیا ہوا ہے یونٹ نمبر 1 فیصد نصبت اور نصبت اناسب اس کی یہ لاسٹ ایکسرسائز ہے 1.8 اس ایکسرسائز کا فیفت قیسچن آج کرنا ہے ہم نے دس آدمی بارہ گھنٹوں میں چالیس ہیکٹر رکبے پر پھیلے ہوئے پھلوں کے درختوں پر کیڑے مار دوائیاں چھڑک لیتے ہیں بتیس ہیکٹر کے رکبے پر آٹھ گھنٹوں میں دوائی چھڑکنے کے لیے کتنے آدمی درکار ہوں گے اچھا یہ جو ہمارے پاس ہے یہ تناسب مرکب ہے اس میں ہمارے پاس تناسب راست بھی ہوتا ہے تناسب محقوس بھی ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ان کے درمیان جو تین چیزیں ہیں آدمی ہے گھنٹے اور رکبہ ان میں تناسب محقوس ہے یا راست ہے ایکسرسائز 1.8 قیسٹن نمبر 5 فرض کیا آدمی کی تعداد ہے ایکس اور ہم وقت رکبہ اور آدمیوں میں نسبت لکھتے ہیں دس آدمیوں نے چالیس ہٹر میں بارہ گھنٹوں میں دوائی چھڑکی ایکس آدمی 32 گھنٹوں میں 32 ایکٹر میں ہٹر میں اور آٹھ گھنٹوں میں کریں گے سب سے پہلے ہم وقت اور آدمیوں میں نسبت دیکھتے ہیں دس آدمیوں نے بارہ گھنٹے میں کام کیا ایکس آدمیوں نے آٹھ گھنٹے ہم جانتے ہیں کہ آدمی کی تعداد وقت کی دن وقت مقدار کم ہونے سے آدمی کی تعداد بڑھ جائے گی یہ تناسب محقوس ہے ہم اس کو لکھتے ہیں بارہ نسبت آٹھ تناسب ایکس نسبت دس اب آدمی اور رقبہ میں نسبت دیکھتے ہیں اب رقبہ اور آدمی میں نسبت معلوم کرتے ہیں دس آدمی نسبت چالیس بارہ ایکس آدمی بتیس یہ تناسب راست چالیس نسبت بتیس تناسب دس نسبت ایکس اس کو ہم کہتے ہیں ایکویشن نمبر ون ایکویشن نمبر ون یہ ٹکی ایکویشن نمبر ون ہے یہ جو موارے پاس ایکویشن تھی یہ ایکویشن نمبر ون تھی اور یہ ایکویشن نمبر ون ہے نسبت ایک اور دو سے حاصل ہوا اب ایک سے اور دو سے نکالیا چاہیشن نسبت بتیس تناسب دس نسبت ایکس ترخین کو ضرب دے وستین کو ہمارے کاس آتا ہے آٹھ زرب چالیس ضرب ایکس برابر ہے بارہ ضرب بتیس ضرب دس ایکس کی گلی امالوں کرنی ہے تو ہم اس کے دوسرے طرف لیکھے جائیں گے ایکس برابر ہے بارہ ضرب بتیس ضرب دس ایکسیم آٹھ زرب چالیس آٹھ چار بتیس اور شفر کو صرف اس کاٹھیں اب اس کو نیکس ٹیپ پہ کر لیتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کاٹنے سے بہت زیادہ گند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو نیکس ٹیپ پہ لے جاتی ہوں اب یہ اس کے ساتھ کینسل ہو گیا ہمارے پاس آنسل آیا ٹی ایکس اس ایکول ٹو ٹیل بارہ آدمی نیکن کریں گے یہ ہمارے پاس آنسل آیا ٹیل ٹی twenty examining ٹی Paulo